اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں جی لہور میں میرے ساتھ ہیں جی استاد مٹھو اسلام علیکم وعلیکم سلام بہجی بہجی کی آلے طبیتہ سیتہ کاربار صاحب خریدے آپ کی دعائیں ہیں استاد مٹھو جی اور استاد مٹھو کا جی آپ سبی کو شوق دکھیں گے بہت ہی بہترین شوقین ہیں بہت ہی اچھے جانور ہیں اور سب سے اچھی چیز ہے کہ جانوروں کے اوپر ٹیک ایر بڑی اچھی ہیں ان کی استاد جی سب سے پہلے آپ اپنا نمبر دیں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں میرا نمبر 0301 486 682 ٹھیک ہے اور استاد مٹھو کا تعلق ہے جی لہور سے اچھا استاد جی تھوڑا جانور دکھاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تھوڑا اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ کس عمر سے آپ اس شوق میں آئے تجربہ کیسا رہا اور یعنی اس فیلم میں انسان استاد کب بنتا ہے 14 سال کے ٹھیک ہے بلکھل جی perfectly ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ پورا توڑ جاتے ہیں ماشاءاللہ جنہوں کہیں دیں کہ مندل دیں پورا پہنچیا ہوئے ہسی زوج دیکھنے نہیں ہوں گے ہسی کچھ کو میں توڑنا ہے رمان دینا تھرکوش ہم کو نہیں توڑنا ہوگا پیسے لگتے ہیں تو پیسے لگتے ہیں چیز بھی بنا کے دیں بالکل استاج جو ہے ماشاءاللہ سے بڑے بڑے اچھے جانویں انہوں نے تیار کی ہیں ابھی ہم بائٹ جا کے آپ کو روم میں دخائیں گے جیتنی تصویریں لگی ہیں اور جو رپورڈ ہیں اچھا سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو نیو شوکین ہیں آج کل اور جو کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں شوکی طرف آرہے ہیں ان کے لئے آپ پر کیا مشورہ ہوگا کہ کسی کو اپنے اوپر استاد بنائیں ضروری ہے یا نہیں ضروری پہنے ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے ضروری اچھا جو تڑا تمام کام کردہ ہے تو تمہوں لے لے لیں اچھا کرتا ہے جو جانبارہ استاد محمد ایل جانبارہ جو میں اپنے محکرہ دا جانبس جو محکرہ دے گیا جو اللہ اس کی ممشورہ دیا ہے اپنے آپ اپنے کرتے ہیں انہوں نے سہی مشورہ دے تو انہوں نے تمہیں محکرہ دے گا تو انہوں نے جانبارہوں نے کام ہوگا بلکو تو انہوں نے محمد اللہ کوئی دیا آرہی جو محکرہ آجہ اچھا کوئی بھی مسئلہ منداتا ہے کہ یہ آرہا ہے جنہیں آجے کار اچھا اللہ ہے کار درنا ہے بلکوئی اچھا استاذ جی اس بکرے کے بارے میں بتائیں مو سے کیا ہے قد کیا ہے مو سے چھہتا ہے پہنٹالی سٹھ اسٹی آئیٹا ہے ٹھیک ہے پوری پکی پہنٹالی ٹھیک ہے اور ابھی آنڈل ہے یہ ماشاءاللہ سے اچھا استاذ جی خسی کرانے کے بعد جانور عموماً کتنا قد نکالتے ہیں اور کتنی لیندھ نکالتے ہیں یا یہ مختلف جانوروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اکثر جو ہے نا جو اچھی نسل والے ہیں جیسے یہ ہے ہاں جی یہ ایٹومیٹرک مشین کے بعد جو ہے نا یہ کار دے نکالتے ہیں کار دے نکالتے ہیں بھائی ایسے مادے اگر سامپنا آدھ چھنگا اور خراک جمید ہوئے ہاں جی خراک جی سے اتنے جانور جی رہا ہوا اپنا پہان کر رہے کہ جنہیں کسی کرا کے پانا ہی کوشنے کی تو جانور نے کسی دیا کو دیاں بھائی بلکل ایسی ہے تو آپ کی خیال میں جانور کتنے دانتوں میں کسی کرانا چاہیے دوندا چوکہ بھی کرا سکتے ہیں کہ آٹھ دانت کے بعد پوری دندی پہ کسی کر رہا ہے آٹھ دانت پہ اسے پہلے نہ کر رہا ہے آٹھ دانت پہ یا چھے دانت پہ ٹھیک ہے اسے پہلے نہیں کر رہا ہے اسے پہلے نہیں وہے قادروں گلیں ٹھیک ہے اور ایسا مضبوط بھی نینہ بڑتا ہے باکی جی آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں سینگ کی طرح مضبوط ہیں اس کے فیس دیکھیں کان دیکھیں اور اس کا بڑی سٹرکچر دیکھیں جی پلائی کے حق میں بہت بہتری ہیں یہ سامنا اس کا فرنٹ پورشن دیکھیں کتنا ہیوی ہے اور لینڈ بڑی اچھی ہے آگے پیچھے سے اگجس ہے ٹانگیں بڑی اچھی ہیں اور بہت بہتری ہیں ابھی اس کو کس خوراک میں چلا رہے ہیں آپ اس کو بھی لسن دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں اچھا ساتھ 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 دودھ کے بارے میں بتائیں آج کل بڑی بحث چلتی ہے کہ دودھ پاورڈر والا بھی دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے یا تازہ ہی دینا چاہیے اس حوالے سے بتائیں کچھ پاورڈر پاورڈر ٹھیک ہے اور اس کا ریزرٹ بہترین ہے بہترین ریزرٹ ہے ایسی نیاسلیزہ دودھو بڑتن ہے ٹھیک ہے یا گورما لینے یا ملکی لینے آج یا جاہے ٹھیک ہے ہم زین تے پچھوڑ گیا ٹھیک ہے امرے ذین اچھائے نہیں آ باتا ہم اس سے رکھوڑ کرنے بے آئے دینا چاہیے کوئی بکڑیاں کے پورڑا بہت دیکھوڑ دیکھوڑا ٹھیک ہے اور انسائیزہ کے بکڑے کو دو کلو دینا چاہیے ٹھیک باقی ماشا اللہ سے بہترین شوق ہے جی اور استازی سے آپ سارے کومنٹ میں بھی پوچنا سوال نیکس ویڈیو میں جو کہ آپ سارے چاہتے ہیں کہ ہم پوچھیں باقی بکرے کی مضبوطیاں چیک کر لیں اور یہ پچھلی ٹانگیں دیکھ لیں گیپ کتنا زیادہ ہے اچھا استاجی پلائی کے حقوں میں کتنا بہتر ہے یہ بکرہ نسل کے لیے بھی بتائیں اور پلائی کے لیے بھی بتائیں نسل کے لیے بہت بیاس اس کا ہمیں بچہ بھی لے کر آئے ہیں ساتھ بچہ بھی لے کر آئے ہیں بہت بیان رزلٹ ہے اس کا کہ اپنی داروالی انہیں چاروں بکریان کروائیں گیا اسے ٹھیک ہے انشاللہ امید بڑی عزادہ کا آپ کے لیے بچے ہوں گے اچھا نسلٹ آیا ہے ٹھیک ہے پلائی کے بہت بہت بیاس پہیا ہے ماشاءاللہ یہ بڑی کے موالا بنے گا انشاللہ بڑا مضبوط بکر ہے جی اور باقی ابھی آپ سبھی کو جی ٹیڈا بھی لکھائیں گے اور چھترے بھی لکھائیں گے جی دوستو اب آپ سبی کو استاد مٹھو کا ٹیڈہ دکھا رہے ہیں اور انتہائی خوبصورت اور باکمال ٹیڈہ ہے جی جتنی تعریف کیجئے اتنی کم ہے اچھا استاد جی اس کے بارے میں بتائیے گا اپنے مو سے رہے ہیں اپنے مو سے رہے ہیں ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت ہے یہ اچھا اس ٹائپ کے جو ٹیڈے ہوتے ہیں یہ انتازین کتنے وزن تک چلے جاتے ہیں پہنے اس کو پچھلے مکلہ خربانی کی کارویتے ہیں ہم دلہ کے ہڑا جرانا ایک سو دے پتی تکر گیا ایک سو پتیس کلو ٹھیک ہے بلکل بڑے بکری کی تیاری میں اور ان کی تیاری میں کیا فرق ہوتا ہے صرف خراب نہ فرق ہوتا ہے خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور طریقہ بھی وہی ہوتا ہے پہلے فرنٹ بیک بنا کے پیٹا کھولتے ہیں ٹھیک ہے جو بغلیں بندی ہیں وہ سپیشل طریقے سے بندی ہیں یا اچھی خوراک میں اچھی خوراک میں بندی ہیں ٹھیک دو دکنک جار بڑا دانا ابھی موہ سے کیا یہ ہے چار دانت ٹھیک ہے چار دانت لیکن خوبصورتی با کمال ہے اس کی اس کا چہرے ہی ماشاءاللہ بڑا حسین ہے اور یہ دیکھیں کیا آپ کہنے اچھا کہیں ٹیڈے تو آنڈل بھی بڑے بڑے بن جاتے ہیں لیکن یہ کھسی ہے یہ کھسی ہے لیا ہی کھسیتا لیا ہی کھسیتا اور اچھی چیز جو آپ کے پاس آ کے مزا آتا ہے وہ یہ کہ آپ ہاتھ سے خود کرنے والے ہیں اور اس کا نعمل بدل کوئی نہیں ہے اس کا نعمل بدل کوئی نہیں ہے بالکل تب ہی سکون بھی رہتا ہے نا کسی سے بندہ کروائے پھر مزا نہیں ہے مزا نہیں ہے کیا بات ہے اچھا اس کو بھی خوشک دودھ دے رہے ہیں آپ وہ ہر جانور کو چلاتے ہیں اچھا آپ نے لیا تھا تب یہ کس حالت میں تھا کیا ہائٹ لینٹ تھی چھوٹا لیا تھا یا دانتوں میں کم تھا یا پتلا تھا دو دان تھا ٹھیک ہے میرے پھر آنکر تین ہی چھوٹا کھڑے آنکر اچھا دو دان کھڑے ہیں ماشااللہ دو دان کھڑے ہیں چوگا ہو گیا بالکل یہ تو چھے آڑ دان جائے گا کلی میں لگا ہوگا وہ پھر تو صحیح بغلیں شگلیں سینہ ہم آگئے ہیں جو مہنے سے گلی پر یہ چھوٹا لینے پورے کھڑے ہیں ٹھیک ہے استاذ جی ایک جو صحیح چیز ہے وہ یہ بتائیں کہ جانور تیار کتنے ٹائم میں ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں سال میں بعض کہتے ہیں دو سال میں بڑا بکرہ میلے والا بتائیں اور عام کربانی والا ہوتا ہے عام کربانی والا ہوتا ہے عام کربانی والا ہوتا ہے سال دے دیتے دیتے کرانجے سٹھاں پینٹھا لے کرانجے بڑا بکرہ ملے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے میلے والا ہوتا ہے دو سال دا پاندھا مہنے پوری دمی دباہ جاکنا چیز لباہو تو بڑا ہوتا ہوں گلی شروع کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھے ٹھیکینا تم اپتہ بڑا بڑا جان نہیں ہے کہ ہم جالا دینہ پینٹھا پی جاگئی ہیں بہتروں ماشاءاللہ کاٹ ہو گیا تین سو ستائیدہ بلکھل جو طورن لگے انہاں بڑا جانتا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جی دوستو ماشاءاللہ سے استاد مٹھو جو ہیں اب یہ کجلہ دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں پھوچتے ہیں اچھا استاج جی اس کے بارے میں بتائیے گا کتنے نشان ہیں اس کے پاندھا پانچے نشان ہیں الحمدللہ پر پورے نشان ماشاءاللہ کنیانے چکو میں کھو کھانے چکو میں کھو بلیدہ چکو میں کھو ٹھیک ہے پورے پانچ نشانے جی پورے نشانے کونے دنوں میں نیدہ بچہ ٹھیک ہے استاج جی بتائیے گا کجلے کے بچے کو دودھ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے دو تھی لازمی ضرورت ہے بچے ان کو تو لازمی پلانا پڑتا ہے لازمی پلانا پڑتا ہے دو تبیاؤ کلشم پی گرائی برد ٹھیک ہے اللہ آزمی ہیں زیادہ نالہ ضرورت ہی حریمدرہ کھانے ہروں میں مرکا پلکا صرف چھلکا توڑی چوکا کتاب ہمارا یا کتے گا تاکہ انٹی ڈنواز تھا ٹھیک ہے پتلی خوراک مطلب کم خوراک کیا کم خوراک پتلی خوراک چھلکا توڑی چوکا ٹھیک ہے پتلی خوراک دو پر ٹھوک ہے ٹھیک ہے دو گروہ پلے ہیں دو گروہ پلے ہیں آچھا انہو ماشااللہ ڈیر گروہ دے رہے ہیں آچھا ماشااللہ ماشااللہ آچھا استاد جی یہ بھی بتائیں کوئی بھائی شوک کرنا چاہے تو اسے شوک بھی گرمائیں گے جانوروں کا انشاءاللہ اور آپ کے پاس وہ آ سکتا ہے اب دلکل آ سکتا ہے جی ماشااللہ سے استاد مٹھو کا ایک اور کچھلہ دکھا رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا وہ اینہ چاہتے شاہتے ہیں ٹھیک ہے اینہ دکریمنٹ ساڑک چھاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی خوراک ہوئی چل رہی ہے دوسرے کے لئے بہن نے کوئی سیم پھراک جا لیے اور دو دنے بھی خوشکی جا رہا ہے دو دنہ بھی خوشکی جا رہا ہے دو دنہ بھی خوشکی جا رہا ہے جو تو اپنے موں صرف پینے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو موانتہ نال آپ تر خواہت اس کے لئے میں ترنیو چٹھو ٹھیک ماشااللہ بڑا خوبصورت شوق ہے جی استاد مٹھو کا بڑا مزہ آتا ہے ان کے پاس آکے بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں پرانے شوکین ہیں بے شمار جانور انہوں نے تیار کی ہیں جی اور استاد جی ویڈیو کے اینڈے پر اپنا نمبر ایک پر دوبارہ دے رہے ہیں 0-321-486-8603 ٹھیک ہے جی اور ماشاءاللہ سے ان کا سیٹ اپ بڑا خوبصورت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سب ہی پورشن ہیں اور اچھی چیز یہ ہے صفائی ستھرائی بڑی ہے اور خود ہی کرتے ہیں سب کچھ یہ ہاتھ سے شوک کرنے والے ہیں محنت کرنے والے ہیں اچھا نائے شوکینوں کے لئے کوئی پیغام دے دیں نائے شوکین الحمدللہ شوک برا پیارا شاوک ساپ سترہ شاوک قربانی دیاتی کر انہوں مستعمال کرو اللہ دے فضل نارت سجیز بات سجیے خفے بین دوں گلد بینے باتے جاؤ گے سواب آسکر دوستو امید کرتے ہیں آپ سبی کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ